بہت ہی مزیدار قسم کے زیرہ بسکٹ بنائے ہیں دیچکے میں اوون کے بغیر اور کس طرح بنائے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں ریسی بھی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیئے آئیے زیرہ بسکٹ بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج میں زیرہ بسکٹ بنا رہی ہوں بغیر اوون کے لیجکے میں بناؤں گی تو اس کے لیے میں نے 1 فورتھ کپ جو ہے وہ گھی لے لیا ہے آپ مکھن بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے گھی لیا یہاں پر اور میں اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ پھینٹ لوں گی گھی کو کچھ زیر پھینٹ لوں گی میں اس کو تقریبن ایک سے دو منٹ اس کو پھینٹ لیا ہے میں نے اچھا طریقے سے اور اب میں 1 فورتھ کپ جو ہے وہ چین ہی لوں گی اور یہ پسی ہوئی چین ہی ہے تو یہ میں اس کو بھی اچھا طریقے سے گھی کے ساتھ مکس کروں گی اور میں آپ کو ایک بار اور بتا دوں کہ 1 فورتھ کپ سے مراج وہ چار کھانے کے چمچ چینی لی ہے میں نے اور تقریبن تین کھانے کے چمچ بھر کے جو ہے وہ گھی لیا ہے ٹھیک ہے جی آپ کپ سے نہ پتے ہیں تو کپ سے نہ پ لیں 1 فورتھ کڑھ لیں اگر آپ اس طرح لینا چاہتے ہیں چمچ سے تو چار کھانے کے چمچ چینی بھی ہے میں نے کسی ہوئی اور تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ میں نے گھی لیا ہے گھی اور چینی جو ہے وہ جو سائز میں جو ہے وہ مختلف ہوگی لیکن جیسے چار کھانے کے چمچ چینی ہوگئی اور تین کھانے کے چمچ گھی لیکن یہ گانٹیٹی میں برابر ہوں گے اس کو اچھا طریقے سے ہم مکس کریں گے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک انڈا انڈا چھوٹے سائز کا ہونا چاہیے اور انڈے کو آپ پہلے چک کر دیجئے پھر ڈالیے گا انڈا ڈال دیا ہے جی اب میں انڈے کو بھی اچھی طریقے سے جو ہے پھینٹ کر مکس کر لوں گی اس کو ہم نے بہت اچھے سی مکس کرنا ہے اب یہاں پر ہم نے ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ بیکنگ پاوڈر لے لیا ہے آدھی چائے کا چمچ نمک ہے اور آدھی چائے کا چمچ زیرہ لیا ہے زیرے کو ہم نے ساف کر لیا ہے شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم اور ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیتے ہیں چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے ملا لیا ہے اب یہاں پر ہم نے ایک چلنی رکھنی ہے اور ایک کپ میدہ لے لیا ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے سارا نہیں ملائیں گے اور ساتھ ساتھ چھانتے جائیں گے ہم نے میدے کو چھان کر ہی ڈالنا ہے اور ملاتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ملائیں گے سب کو ایک دم سے نہیں ملائیں گے سارا میدہ پھر سے ڈالیں گے اور اب بھی تھوڑا سا ملائیں گے پھر سے مکس کریں گے تمام میدے کو ہم نے اسی طریقے سے کر کے مکس کر لینا ہے اب تمام میدے کو ہم ہاتھ سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کی ڈو بنا لیں گے ایک ملائیں سی ڈو ہمیں چاہیے تیار ہوگی ہے کچھ دیر کے لیے ہم اس کو فریز میں رکھ دیتے ہیں اور اب اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو اس طرح کا ایک شاپر لیجیے اور اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر لیجیے ایک سائٹ سے اور یہ دوسرے سائٹ سے بھی ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہوتا ہے مل جائے گا دونوں سائٹوں سے ہم نے کٹ کر کے اس کو کھول لیا ہے دیکھیں بہت اچھی لمبائی ہے اس کی اور اب ہم نے اس سائٹ سے بھی جو ہے وہ کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے صرف ایک سائٹ سے کٹنا ہے اور یہاں پر ہم نے سیلور کی تھالی لی ہے اس میں ہم نے گھی لگا کر رکھ دیا ہے اور یہاں پر ایک دیکھچا جو ہے ہم نے لے کر تقریبا 15 منٹ پہلے سے ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے اس میں ہم نے اس کو پری پیٹ ہیچ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب ہم تیاری کرتے ہیں اپنے بسکٹ بنانے کو ہم اس شیٹ پر رکھتے ہیں اس کو بیل لیتے ہیں اور اتنا موٹائی میں بیلیں گے جتنی موٹائی میں وسکٹ ہوتے ہیں ہم اس کو بہت باریک نہیں کریں گے ہم نے اس کو بیل لیا ہے اور اس کی موٹائی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت پتلا نہیں کیا اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم زیرا اور چھڑک دیتے ہیں تاکہ اچھا لگے اور اس کو ہاتھ سے پریس کر دیتے ہیں اور اب اگر آپ کے پاس بسکٹ کٹر ہے بسکٹ کے سائز کا تو ٹھیک ہے یا پھر آپ کوئی بھی ایسی چیز لے لیں جو بسکٹ کے سائز کی ہو کوئی ڈھکن لے لیں یا کوئی چھوٹا سا گلاس لے لیں میرے پاس چھوٹا گلاس ہے میں اس سے اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں بسم اللہ ارمان رہیم یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم تمام جگہ سے کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہٹا دیں گے بیچ میں سے کیونکہ اس کے ہم دوبارہ بنا لیں گے اب یہ جو ہم نے بسکٹ بنائی ہیں اس کو ہم اس طریقے سے لگاتے رہیں گے ہم نے اس ٹرے میں جو ہے وہ تمام بسکٹ بنائی تھے وہ لگا دی ہیں ہم نے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ گیپ ہونا چاہیے ایک دوسرے کے درمیان میں تاکہ یہ پھولیں گے تو ایک دوسرے سے چپک نہ جائیں اب ہم اس کو دیکھچے میں رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم دیکھچکے کا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس کو اندر ہم نے رکھ دینا ہے اور اس کو 20 سے 25 منٹ کے دھک دینا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم زبردست دیکھیں بسکٹ جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بہر نکال دیتے ہیں اور تھنڈا ہونے دیتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اور اس کو بھم تھنڈا ہونے دیتے ہیں باقی ڈو سے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں آ 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 دوسرا بنچ بھی تیار ہے اور ہم پھر سے دیچکے میں رکھتے ہیں اس کو بسم اللہ ارمان رہی اور ڈھگ دیتے ہیں تقریبا 20 سے 15 منٹ کے لیے جیسے پہلے کیا تھا منٹ ہو گئے ہیں جی اس کو بھی نکالتے ہیں واؤ زبردست یہ بھی تیار ہے اس کو بھی اتیاد کے ساتھ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں باہر اور تھڈا ہونے دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے سے کتنے زبردست دیکھے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سارے بسکٹ اور یہ جو ہے وہ میں نے توڑ کے چیک کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کس قدر خستہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا اور اب اس کو بھی ہم تھوڑے سے ٹھنڈے ہوتے ہیں تو ہم اس کو بھی نکالتے ہیں باہر الحمدللہ جی تمام زیرا بسکٹ جو ہیں ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں اور میں ان کا ٹیکچر بھی آپ کو دکھا چکی ہوں کہ کتنا زبردست ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو توڑا تھا اور یہ بہت ہی خستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ٹوٹ رہے ہیں یہ دیکھیں تو اسی طریقے سے بنائیے گا ریسی پی اچھی لگی ہے تو پریز لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے